بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا کیسے تجھ سے کروں سامنا گر رہا ہوں ذرا تھا یہاں پر جمع ہے اشاق کا ایک مجمع ہے آشقان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد جاری ہے بلکہ اب تو ما شاء اللہ یہ سٹوڈیو ایک عظیم الشان اجتماع کا منظر پیش کر رہا ہے الحمدللہ اور ذلفقہ حسینی صاحب بھی ہمارے درمیان موجود ہیں تو سارے در نبی پر پڑے رہنے والے لوگ اور اس بات پر زندگی پر فخر کرنے والوں کا مجمع یہاں پر موجود ہے تو ذلفقہ بھائی بھی اسی کلام سے آغاز کریں گے انشاءاللہ کہ در نبی پر پڑا رہوں گا کہ پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا جزاک اللہ بسم اللہ کی دنی در نبی پر پڑے رہا ہے حبیب اللہ دکھونے جو گھیرا ہے تم کو تو درود پڑھو اور حاضری کی تمنہ ہے تو درود پڑھو اگر درود پڑھو مومنوں پرینے سے حضور خود ہی چلے آئیں گے مدینے سے تو پڑھو تو پڑھو سمجھ علیہ کیا یا رسول اللہ وصل علیہ کیا حبیب اللہ در نبی پڑھو 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 رہو گا پڑھیں گے رہنے سے کب ہوگا سب کہہ دیجئے در نبی پڑھو پڑھا رہو گا پڑھیں گے پڑھیں گے رہنے سے کب ہوگا تیرا دلیں جھوڑ کے جانجوں تو کہا جانجوں میں میرے آقا میرے سلطان مدینے والے تیرا پڑھیں گے پڑھیں گے تیرا جبریل تیرا خادم مہتار جگ جگ تیرا کیوں بار کسی دل سے کہیے سبحان اللہ کیوں بار کسی دل سے جو کچھ ہے ہمیں ملنا ہے ملنا ہے تیرا خادم تیرا نبی پر پڑا رہو گا پڑے گی رہنے سے کام ہوگا کربی تو قسمت کھولے گی میری کربی تو میرا سلام ہوگا کربی تو قسمت کھولے گی میری کربی تو میرا سلام ہوگا کربی تو میرا 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 ملنا ہے در نبی پر بڑا ربوں کا بڑے ہی رہنے سے کام ہوگا خلاف معشوق کچھ کچھ باد ہے نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا خدا بھی ہوگا ادھر یہ ہے در جہ درگوالی مقام ہوگا در نبی پر بڑا رہو گا بڑے ہی رہنے سے کام ہوگا کل بھی تو قسمت بھولے گی میری کل بھی تو میرا سلام ہوگا ہم مدینے سے اللہ کیوں ہوا گا کل بھی تو مدینے سے اللہ کیوں ہوا گا کل بھی ہے آگے ترس کی وہی رہ گئے دل وہی رہ گیا آجاں وہی رہ گئے ہم اسے در پہ اپنی جب بھی رہ گئے دل وہی رہ گئے ہم اسے در پہ اپنی جب بھی رہ گئے اللہ 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 باگا کھ سو جودو کھیا اللہ 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 باگا کھ دورو دوسنا 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 وہی رہ گیا ہم اسے دورو دوسنا ہم اسے در پہ اپنے جہبی رہ گئے اور جس جگہ سچ تارے زی کی لازت میں نے جس جگہ سچ تارے زی کی لازت میں نے جس جگہ نورا رہتا ہے شام و سمر جس جگہ نورا رہتا ہے شام و سمر وہ فلک رہ گیا وہ زمین رہ گئی دل وہی رہ گیا آجا وہی رہ گئی ہم اسے در پہ اپنے جہبی رہ گئی سبحان اللہ سبحان اللہ روک لیتی آپ کی تسپاہ دیر دیتنے بھی گھوں پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر یہ کرم ہے حضور کا ہم پر یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب کرتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب کرتے ہیں اور اب کو ہی کیا میں گرائے گا ہر سرہ گلے لگائے گا ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں یہ نیوالے جہاں سملتے ہیں ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں گرنے والے جہاں سملتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر ہم پر آنے والے عذاب کرتے ہیں چھپائے رکھنا ہم پر آنے والے عذاب کرتے ہیں چھپائے رکھنا میتے سرکار میری بات بلائے رکھنا جب سوانے جب سوانے برکھنا جب سوانے موسیقی 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 پر سائے رکھنا اپنی صرفوں کے گناہ پر سائے رکھنا میرے سرکار میری بات پرداری پر سائے رکھنا اسی مرحب سب کا طلبگار ہوں میں بھی آتا اسی مرحب سب کا طلبگار ہوں میں بھی آقا خاک رہو میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا مجھے قدموں سے لگائے رکھنا میرے سرکار میری بات پرداری مجھے قدموں سے لگلوں میرے رکھنا اور مجھے قدموں سے لگے جو لوگوں سے لگا مجھے قدموں سے لگا میرے سرکار لگا اپنے میں بھوم کے لئے میں رلائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا اپنے تمام شبات میں شبائے رکھنا جزاک اللہ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب بہت نوازش اور اللہ تعالی آج کی اس شب میں جتنے بھی دنیا بھر میں ہاتھ اٹھ رہے ہیں اور جو جو خدا کو اس کے محبوب کا واسطہ دے کر وجہ تخلیق کائنات کا واسطہ دے کر مانگ رہے ہیں اللہ تعالی ان سب کی شفاعت کریں انشاءاللہ اپنے حبیب کے صدقے میں اس لئے کہ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ جو عشق محمد کا طلبگار نہیں ہے جو عشق محمد کا طلبگار نہیں ہے انسان صحیح صاحب کردار نہیں ہے جو عشق محمد کا طلبگار نہیں ہے انسان صحیح صاحب کردار نہیں ہے اور ہم کو تو بچا لیں گے قیامت میں محمد ہم کو تو بچا لیں گے قیامت میں محمد اب وہ لوگ دریں جن کا مددگار نہیں ہے ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ ماہِ رمضان یوں آ گیا بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا کیسے تجھ سے کرو سا بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا کیسے تجھ سے کرو سامنا گر رہا ہوں ذرا تھامنا خالی دامن لیے آ تو الحمدللہ مدہ محمد وعالی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاری ہے اور ظاہر آج کی شب کا ایک اہم ترین پہلو مغفرت بھی ہے طلب مغفرت بھی ہے اور جو جو ہماری یہ محفل آگے بڑھے گی ابھی ہم کلام ایک انداز کے پڑھ رہے ہیں اور پھر انشاءاللہ آگے جا کر ہم استغاثہ اور دعایہ نویت کے کلامات بھی پڑھیں گے تو مفتی آمر صاحب جو کہ ہمارے سیگمنٹ علماء کے سیگمنٹ ہوتا ہے اس کا بھی مستقل حصہ رہے ہیں پورا رمضان اور انشاءاللہ بھی دو تین دن مزید ہیں اس میں رہیں گے ان کی راہنمائی بھی ہمیں حاصل رہی وہ آج کی شب کے اس پہلو کے انوان سے کہ طلب مغفرت کی بھی شب ہے آج کی شب کیا کیا عمال کرنے چاہیے رب کو راضی کرنے کے لئے اس انوان سے مختصر لیکن جامع گفتگو فرمائیں گے انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصدق رسوله النبی کریم فقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبه الكریم ان اللہ و ملائکتہ یسلون علی النبی یا اکیہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم سلی علی سکرنا و مولانا محمد و علی آل سکرنا و مولانا و مأوانا و ملجانا محمد و بارک وسلم علیہ حمد و صلات کے بعد سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس پاک پروردگار نے ہمیں آج کی اس مقدس رات میں اپنے ذکر و فکر کی اپنے پیارے محبوب نبی پاک صاحب العلاق حضور سرورِ عالم سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نات پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی اور بلا شبہ اللہ رب العزت کا ذکر اور اللہ رب العزت کی یاد کائنات کی سب سے عظیم نعمت ہے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے رب کو اپنے مالک کو یاد رکھتے ہیں اور ہر وقت اس کی یاد سے اپنے دل کو آباد کرتے ہیں اپنی زندگی کو روشن و منور کرتے ہیں قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا اے ایمان والو خوب کسرت کے ساتھ اپنے رب کا ذکر کرو اپنے رب کو یاد کرو اور ایک مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ اِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ کہ مومن وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے ان کے رب کا نام آتا ہے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل ہل جاتے ہیں ربِ ذُلْجَلَال کے نام سے ان کے دل دھڑک جاتے ہیں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آِيَاتُهُ زَادَتْ هُمْ ایمَانًا اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیتوں کو تلاوت کیا جاتا ہے تو ایمان میں ایقان میں اضافہ ہو جاتا ہے تو یہ مومنوں کی شان ہے کہ جب اللہ کا نام آئے تو ان کے دل ہل جائیں نبی پاک صاحب الولاق حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آ کے بارے میں آتا ہے سیدہ آئیشہ فرماتی ہیں کہ جب نماز کا وقت قریب آتا اور اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا وقت ہوتا اور موزن جب اللہ اکبر کہتا تو حضور تاجدار کائنات کے چہرے کا رنگ متغیر معلوم ہوتا تھا یہ اللہ سے محبت اور قربت کا تقاضہ یہ اللہ کی عظمت کا تقاضہ ہے کہ بندہ جب اپنے رب کا نام سنتا ہے اس کا ذکر سنتا ہے تو اس کا دل ہل جاتا ہے اور ہر وقت وہ اپنے رب کی یاد میں رہتا ہے ہم جتنی عبادت کرتے ہیں نماز روزہ حج زکاة شکر تلاوت توبہ یہ جتنے عامال ہیں ان سب کی اصل اسپریٹ اور مقصد کیا ہے رب کو یاد کرنا نماز کے ذریعے کس کی یاد تازہ کی جاتی ہے اللہ سے تعلق قائم ہوتا ہے روزہ اور زکاة کے ذریعے حج کے ذریعے صدقات کے ذریعے اور جتنی عبادتیں ہیں ان کی اصل اور اس کا مقصد یہ ہے کہ بندے کے دل میں رب کی یاد قائم ہو جائے یہ تمام عبادتوں کی اصل ہے حضور صرف علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دل جس میں اللہ کی یاد قائم ہے وہ زندہ ہے اور جس میں اللہ کی یاد نہیں وہ مردہ ہے اور فرمایا کہ وہ گھر کہ جس میں اللہ کی یاد ہو وہ آباد ہے اور جس گھر میں جس مجلس میں اللہ کا ذکر نہ ہو وہ گھر اور وہ مجلس ویران ہے یہ اللہ کے ذکر کی اہمیت ہے کہ گھر بھی وہی آباد ہے جو اللہ کے ذکر سے شاد ہے اور دل بھی وہی زندہ ہے کہ جس دل میں اللہ کی یاد قائم ہو بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعت حتی یقالو علی الارض اللہ اللہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ اس روح زمین پر کوئی اللہ اللہ کہنے والا باقی ہے تو گویا کہ یہ کائنات اس کا قیوام اس کا دوام اس کا تسلسل ذکر الہی سے ہے اگر اللہ کا ذکر نہ ہو تو یہ کائنات پناہ ہو جائے اللہ کا ذکر اتنی اہمیت رکھتا ہے اس کے نام سے یہ کائنات قائم و دائم ہے اگر اس کا نام لینے والا کوئی باقی نہ رہے تو قیامت آ جائے اس لئے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ کی یاد کو خوب قائم کرو اس کا قسرت سے ذکر کرو اس کی عبادت قسرت سے کیا کرو اس کا نام بار بار لیا کرو ہر شے میں اس کی یاد کو قائم کرو اولیاء اکرام بزرگان دین قسرت کے ساتھ اللہ رب العزت کو یاد کیا کرتے تھے ایک بزرگ سے پوچھا گیا اور غالباً یہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ لیتے ان سے پوچھا گیا یہ قسرت ذکر سے کیا مراد ہے آپ کتنا یاد کرتے ہیں اللہ کو اب یہ دیکھیں کسی عام بندے سے سوال ہو تو پھر جواب بھی بیس آئی یہ سوال ہے داتا گنج بخش سے وہ جو عشق الہی کی آگ جن کے دلوں میں موجزن ہے جو فنا ف اللہ کی منزلوں پر قائم ہیں وہ داتا گنج بخش جو معرفت کے سمندر میں موجزن ہیں ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کتنا خدا کو یاد کرتے ہیں آپ جواب دیتے ہیں یاد تو وہ کرے جو بھول جائے یاد تو وہ کرے جو بھول جائے اللہ رب العزت اپنے ان خدا مست لوگوں کے بارے میں فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو کھڑے کھڑے بیٹھے بیٹھے لیٹے لیٹے ہر حال میں اپنے رب کو یاد کرتے رہتے ہیں ہر حال میں اپنے رب کا ذکر کرتے رہتے ہیں فرمائے یہ وہ مردانِ کلندر ہے جن کو ان کے مشاگلِ حیات اور ان کے کاروبار اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتے وہ جہاں کہیں ہوں جس حال میں ہو رب کو یاد کرتے رہتے ہیں فرمائے ان کے پہلو بستر سے جدا رہتے ہیں وہ اپنے رب کی یاد میں راتوں کو جاکتے ہیں جو اپنے رب کے حضور راتوں کو سجود اور قیام میں بسر کرتے ہیں جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے رہتے ہیں ہر وقت رب کی یاد میں مزد رہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اس کسرت کے ساتھ اس تواتر کے ساتھ اپنے رب کو یاد کرتے رہتے ہیں یہ ہے یادِ الٰہی یہ ہے ذکرِ الٰہی اور اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَقُونُوا كَالَّذِينَا نَسُوا اللَّهَا ان لوگوں جیسے مت ہو جانا جنہوں نے مجھے بھلا دیا کیونکہ جو ہمیں بھلا دیتے ہیں فَأَنْسَاہُمْ ہم انہیں بھلا دیتے ہیں جو ہمیں چھوڑ دیتا ہے ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں میری یاد کرو فَاسْكُرُونِ اَسْكُرْكُمْ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا تم میرا نام لو میں تمہارا نام لوں گا فرمایا وَالَّذِينَا جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَحْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا جو ہماری طرف آتا ہے ہم اسے اپنی طرف بھلا لیتے ہیں جو ہمارا ہونا چاہتا ہے ہم اسے اپنا بنا لیتے ہیں کوئی آئے تو صحیح کوئی میری طرف بڑے تو صحیح جو بندہ میری طرف آتا ہے چل کے آتا ہے میں دوڑ کے آتا ہوں جب میرا بندہ میری طرف ایک قدم بڑھتا ہے میں دس قدم اس کی طرف بڑھتا ہوں جب میرا بندہ میری طرف ایک والش بڑھتا ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے میں ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہوں کوئی آئے تو صحیح ہم تو مائل با کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں رہ دکلائے کسے رہ روے منزل ہی نہیں اس کی رحمت پکار رہی ہے بندے آجا میرے پاس میرا بنجا میرا ہو جا مجھے یاد کر مجھے پکار وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِیب جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس سے قریب ہوتا ہوں وہ مجھ سے سوال کرتا ہے میں اسے عطا کرتا ہوں اور آج کی رات پکار رہی ہے اللہ کی رحمت مقار رہی ہے کہ بندے مجھ سے مانگ جو مانگتا ہے مانگ میری رحمت کجھے صدا دے رہی ہے ہے کوئی رحمت طلب کرنے والا اس پر رحم کیا جائے ہے کوئی مقبرت طلب کرنے والا اسے بخش دیا جائے ہے کوئی رزق طلب کرنے والا اسے رزق دیا جائے ہے کوئی اولاد کا طلبگار اسے اولاد عطا کی جائے ہے کوئی کچھ بھی طلب کرنے والا ہم اسے عطا کریں گے ہے کوئی مانگنے والا تو بندہ جب اپنے رب کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو ضرور عطا فرماتا ہے اے کاش کہ آج کی یہ محصف محفل اللہ کی یاد کی یہ مجلس اللہ کے ذکر کی یہ محفل اس طرح قائم ہو کہ توبہ کے ذریعے اس کو یاد کیا جائے شکر کے ذریعے اس کو یاد کیا جائے اس کے محبوب کی ناک پڑھ کے اس کو یاد کیا جائے اس کی بارگاہ میں دست دراز بلند کر کے اس کی بارگاہ میں سوال کر کے اس کی یاد کو قائم کیا جائے اور اسی یاد میں اسی طرح ذکر کرتے ہوئے یہ پوری شب گزر جائے اور اللہ حرب العزت کی بارگاہ سے رحمت اور رحمت اور برکتوں کا نزول ہوتا رہے ملائقہ کا نزول ہوتا رہے جبریلِ امین کا نزول ہو اور وہ آپ کے اس ذکر پہ ملائقہ کے ساتھ آپ کا تذکرہ کرے اور آپ کی دعاؤں پہ آمین کہیں وآخر و دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین رمضان یوں آ گیا بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا کیسے تجھ سے کروں سامنا گر رہا ہوں بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا محسن نقوی صاحب کہتے ہیں الہام کی رمجم کہیں بخشش کی گھٹا ہے یہ دل کا نگر ہے کہ مدینہ کی فضا ہے اور خالق نے خالق نے قسم کھائی ہے اس شہرِ اما کی جس شہر کی گلیوں نے تجھے ورد کیا ہے اور ایک بار ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا ارے اب تک یہ فلک شکر کے سجدے میں گرا ہے ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا اب تک یہ فلک شکر کے سجدے میں چھکا ہے اور بخشش تیری آنکھوں کی طرف دیکھ رہی ہے بخشش تیری آنکھوں کی طرف دیکھ رہی ہے محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے محسن نقوی صاحب کا ایک علام اور اس میں مدینہ کا تذکرہ ہے کہ کلام میں نے اس لئے پڑھا کہ جناب فسی الدین سوروردی صاحب نے اسی کلام سے آغاز کرنا ہے جو کہ آقا کی مدہ بھی ہے ہر مسلمان کے دل کی دعا بھی ہے کہ مجھے بھی مدینہ بلا میرے مولا بسم اللہ مجھے بھی مدینہ بلا میرے مولا کرم کی تجلی دکھا میرے مولا بہت بے قراری کے عالم میں ہوں میں میری بے قراری مٹا میرے مولا مجھے بھی مدینہ بلا میرے مولا کرم کی تجلی دکھا میرے مولا یقین ہے مدینہ کرم ہی کرم ہے یقین ہے مدینہ کرم ہی کرم ہے تو رکھتا جہاں میں سبھی کا فرم ہے تجھے واسطہ تیرے پیارے نبی کا میری بگڑی اب تو بنا میرے مولا مجھے بھی مدینہ بلا میرے مولا کرم کی تجلی دکھا میرے مولا جسے تُو نے چاہا میں اس پہ بھی دا ہوں جسے تُو نے چاہا میں اس پہ بھی دا ہوں میں تیرے محمد کے در کا گدا ہوں تُجھے واسطہ سیدِ کربلا کا مولا تُجھے واسطہ سیدِ کربلا کا مجھے ہر پلا سے بچا میرے مولا مجھے بھی مدینہ بھلا میرے مولا کرم کی تجلی دکھا میرے مولا میری لغزشِ گرگر میری خطاب ہے تو ہر غم قسم سے خوشی کا سما ہے گناہوں کی میرے اگر یہ سزا ہے تو پھر مشکلوں سے بچا میرے مولا گناہوں کی میرے اگر یہ سزا ہے تو پھر مشکلوں سے بچا میرے مولا سرکار یہ نام تمہارا سب نام سے ہے پیارا اس نام سے چم کا سورج اور چم کا چاند ستارا ہوا ہر سو خوب جارا ہوا روشن عالم سارا میرا نام کرے گا روشن تو جگ میں نام تمہارا لہروں نے میری یہ کش دی ہر جانب سے ہے گھیری سرکار خبر لو میری سرکار خبر لو میری ملے مجھ کو آفیت کا میرے آقا جلد کے نارا میرا نام کرے گا روشن جو جگ میں نام تمہارا میرا نام کرے گا روشن جو جگ میں نام تمہارا جو مجھ پر بھیت رہی ہے وہ کس کو کیسے بتاؤں اور اپنے دل کی ہکایت بھلا کس کو جا کے سناوں تم مہر میں راز ہو میرے میری داد رسی ہو خدارا میرا نام کرے گا روشن جو جگ میں نام تمہارا میری عرض خدارا سن لو میرے حال پہ مجھ کو نہ چھوڑو سارا اپنی چشم انعائیت بے بس کی طرف بھی موڑو بے کس کا تم ہو سہارا چارا بے چارے کا تم ہو چارا میرا نام کرے گا روشن تو جگ میں نام تمہارا تو اپنے عشق کی دولت مجھے اپنی آل کا صدقہ تو اپنے عشق کی دولت مجھے اپنی آل کا صدقہ یہ یہ ریاض پقیر ازل سے تیرے در کا ہی ہے شاہ تیرے دست اطا کے آگے نامن ہے اس نے پسارا میرا نام کرے گا روشن تو جگ میں نام تمہارا میرا نام کرے گا روشن تو جگ میں نام تمہارا یار مجھے سرکار کا دیوانہ بنا دے دیوانہ بنا دے مجھے مستانہ بنا دے یار مجھے سرکار کا دیوانہ بنا دے دیوانہ بنا دے مجھے مستانہ بنا دے یار مجھے سرکار کا دیوانہ بنا دے یار جو شما تو نے رسالت کی جنائی قربان ہوئی جس پہ تیری ساری ساری خدا مجھ کو بھی اسی شما کا پرواں بنا دے مجھے کو بھی اسی شما کا پرواں بنا دے یار مجھے سرکار کا دیوانہ بنا دے دیوانہ بنا دے مجھے مستانہ بنا دے محبوب کے کوچے کا مجھے کو بنا کر اور فقر محمد کی ردا مجھ کو اُڑا کر اس حال فقیرانہ کو شاہ نہ بنا دے اس حال فقیرانہ کو شاہ نہ بنا دے یار مجھے سرکار کا دیوانہ بنا دے دیوانہ بنا دے مجھے مستانہ بنا دے اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا اے عشق کچھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا کچھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا جو رنگ کے چابی پر رومی پہ چڑھایا تھا رومی پہ چڑھایا تھا اس رنگ کی کچھ رنگت مجھے پہ بھی چڑھا جاتا چڑھا جاتا اس رنگ کی کچھ رنگت مجھے پہ بھی چڑھا جاتا جسے خواب میں ہو جائے کی دارے نبی حاصل دیدار نبی حاصل ہے عشق کبھی مجھ کو نین نین سلا جا جا ہے عشق کبھی مجھ کو نین نین سلا جا جا زمین و زمان تمہارے لئے مکین و مقا تمہارے لئے چنین و چنا تمہارے لئے بنے دو جہاں تمہارے لئے بنے دو جہاں زمان تمہارے لئے پدن میں ہے جاں تمہارے لیے داہن میں زباں تمہارے لیے پدن میں ہے جاں تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے اشارے سے جاند چیرے دیا ٹھوپے ہوئے خور کو پھیرے لیا ٹھے ہوئے دل وہ عصر کیا یہ تابہ دواں تمہارے لیے سبابوں چلے کے پاغی پھلے وہ پھولی کھلے کے دنوں بھلے لیوا کے تلے سنا میں کھولے رزا کی زباں تمہارے لیے میں تو پر جے تن کا غلام ہوں میں تو پر جے تن کا غلام ہوں اے غلام ابنِ غلام ہوں میں تو پر جے تن کا غلام ہوں میں تو پر جے تن کا بیدہ یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات خیر و عصر حسین و حسن مصطفیٰ علی میں تو پر جے تن کا غلام ہوں میں تو پر جے تن کا غلام ہوں میں تو پر جے تن کا غلام ہوں مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے مجھے عشق ہے تو رسول سے یہ کرم ہے سارا بطول کا میرے موں سے آئے مہک سدا جو میں نام لوں تیرا جھوم گے میں تو پر جے تن کا غلام ہوں میں تو پر جے تن کا غلام ہوں مجھے عشق سر وہ سامن سے ہے مجھے عشق سارے چمن سے ہے مجھے عشق ان کے بطن سے ہے مجھے عشق ان کی کلی سے ہے مجھے عشق ہے تو علی سے ہے مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے مجھے عشق ہے تو حسین سے مجھے عشق شاہ ہے سامن سے ہے میں تو پر جے تن کا غلام ہوں میں تو پر جے تن کا غلام ہوں میں غلام اپنے غلام ہوں میں تو پر جے تن کا غلام ہوں ہوا کیسے سر سے وہ سر جدا جہاں عشق ہو رہی کربالا میری بات انہی کی بات ہے میرے سامنے وہ ہی ساتھ ہے وہ ہی جن کو شیریں خورا کر ہے جنہیں بابِ سلِ اللہ کہے ہیں وہ ہی جن کو آلِ نبی کہے ہیں وہ ہی جن کو ساتِ علی کہے ہیں وہ ہی خورا ہے میں تو خان ہوں میں تو پر جے تن کا غلام ہوں ہوں میں تو پر جے کہے ہوں دنیا کہنے لگی پنجتر کا غدہ اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا سب سے علشی میں ہی محبنیں ہو گئی میں تو پر جے تند ہے کا اولان ہو میں تو پرنجے پرنے کا بولا میں مرے ہوں شاہ شاہیرِ بیرے نوا میری ہے ایسیت یہی ہی بھلا ہے کیا وہ ہے بادشاہ وہ ہے بادشاہ وہ ہے بادشاہ وہ ہے بادشاہ میں ہوں ملکے دھرکا بسی کی گادا میرا بنجتن سے ہے واسطہ میرا نشبتوں کا ہے سلسلہ میں باقتی رہے خیر لنا ہوں میں تو پرنجے پرنے کا بولا ہوں میں تو پرنجتن کا غلام ہوں جزاک اللہ جزاک اللہ سبحان اللہ غلام پنجتن جناب فسی الدین سوروردی صاحب مدھا سرائی فرما رہے تھے تذکرہ کر رہے تھے گھرانہ اہلِ بیعت کا اس لیے کہ بات بڑی سیدھی سی ہے بات یہ ہے کہ صرف اللہ اللہ کہہ کر کے اللہ کو منانا مشکل ہے صرف اللہ اللہ کہہ کر کے اللہ کو منانا مشکل ہے بے آلِ پیمبر احمد کو اپنا بھی بنانا مشکل ہے اور جو آل نہیں احمد بھی نہیں احمد جو نہیں تو کچھ بھی نہیں جو آل نہیں احمد بھی نہیں احمد جو نہیں تو کچھ بھی نہیں اور جب تک نہ ہو سب کے سبرازی فردوس میں جانا مشکل ہے تو بھائی یہ جنت کا راستہ ہے بڑا سیدھا سیدھا ایک وفعے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ مہے رمضان یوں آ گیا بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا کیسے تجھ سے کروں سامنا